بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہل میں قرآن حکیم کا پندرہ ہم پارہ سماعت فرمایا پارہ کی اقتداء سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے ہیڈنگ ہے بنی اسرائیل انوان اور سورہ کریمہ کا جو سرنامہ ہے وہ ہے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل کے تعلق سے بات شروع ہونی چاہیے تھی لیکن انوان بنی اسرائیل قائم کر کے بات میراج سے شروع کی جا رہی ہے بلکہ اسرائیل سے سبحان الَّذِي اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْ نَحَوْلَكَ بتانا یہ مقصود ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل ہی دینی فضیلت اور دینی عظمت کے پلیٹ فارم پر موجود تھے اور میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے محجدِ حرام سے بیت المقدس لے جائے گیا اور آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب تمام نبیوں کے امام ہو گئے تو اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی شریعت نہیں چلے گی چلے گی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اسی رات تمام انبیاء کرام کا مقتدی بننا اور آپ کا امام بننا اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو یعنی اسرائیل کو عزت اور عظمت کے اور فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اور اسی رات کو اس اسٹیج کے اوپر امت محمدیہ کو لاکر کھڑا کر دیا گیا امت محمدیہ کو یہ بتایا گیا کہ اسٹیج وہی ہے صرف کردار بدلے ہیں پہلے اسی اسٹیج کے اوپر بنی اسرائیل موجود تھے لیکن ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے عزت اور عظمت کے اس اسٹیج سے ان کو کان پکڑ کر کے اتار دیا گیا ہے اب تم کو اسی عظمت اور فضیلت اور عزت کے اسٹیج پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے خبردار خبردار وہ کام کبھی بھی مت کرنا جن کاموں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس اسٹیج سے اتار دیا گیا وہ بدکرداریاں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عظمت اور عزت کے اس پلیٹ فارم سے اتارا گیا اگر وہی بدکرداریاں تمہارے اندر بھی آ گئیں تو تمہارے اندر کوئی سرخات کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ تم کو اسی اسٹیج کے اوپر باقی رکھا جائے تمہارا بھی کان پکڑ کر اس اسٹیج پر سے اتار دیا جائے ہمیں وارن کیا گیا ہے تنبی کی گئی ہے کہ قدم پھوک پھوک کر کے رکھنا اسٹیج وہی ہے صرف کردار بدلیں اگر تمہارا بھی وہی وطیرہ راجو بنی اسرائیل کا رہ چکا ہے تو تمہارا بھی کان پکڑ کر کے اس اسٹیج سے اتار دیا جائے ابن حضم نے میراج کے اقو کے اوپر اجمع نقل کیا ہے یعنی ایک تو میراج کا ثبوت قرآن سے میراج کا ثبوت حدیث سے اور میراج کا ثبوت اجمع سے بھی ہے ابن حضم نے اس پر اجمع نقل کیا ہے اگر کوئی میراج کا منکر ہو تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ میراج روحانی نہیں ہوئی ہے خواب میں نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ میراج جسمانی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جسد ہی شریف اس دنیا سے آسمان پر تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہاں تک بلانا تھا بلایا اور آپ وہاں سے دنیا میں پھر تشریف لے آئے سورہ کریمہ کا آغاز اور اس واقعے کا آغاز سبحانہ سے ہو رہا ہے اور لفظ سبحانہ پاعت ہے وہ یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی عظیم و شان واقعہ ہے اور یہ تاجب کا کلمہ ہے اگر یہ میراج خواب میں ہوا ہوتا تو تاجب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی خواب میں تو بہت سارے لوگ قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں آسمانوں میں چلے جاتے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے خواب میں کہیں پہنچ جانا سبحانہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم شریف کے ساتھ میراج میں گئے اور سبحانہ کے بعد جتنے بھی الفاظ ہیں سب اس بات کی دلیل ہیں مثلا سبحان اللہ بھی سیر کرانا سیر کرانا جسم کے لئے ہوتا ہے روح کے لئے نہیں ہوتا یہ عربی کا ذاتہ ہی نہیں ہے اسرہ یسری اسران کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا سیر روح کو نہیں کرائی جاتی سیر بدن کو کرائی جاتا ہے تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ میراج جسمانی ہوئی ہے بے عبد ہی عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں کو اوپر بولا جاتا ہے صرف روح کے اوپر عبد نہیں بولا جاتا ہے اس لئے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو اور غلام کا اطلاق روح کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ روح اور بدن دونوں کو اوپر ہوتا ہے اسرہ بے عبد ہی یہ تمام کے تمام الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ میراج جسمانی فوئی تھی اچھا یہ کتنی دیر میں ہو گئی لیلن پوری رات بھی نہیں لگی رات کے ایک خاص حصے میں یہ عجیب و غریب واقعہ ظہور پذیر ہو گیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرہ کہلاتا ہے اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر میراج کہا جاتا ہے اس آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل میں صرف اسرہ کا تذکرہ ہے اور میراج کا تذکرہ سورہ نجم میں اس وجہ سے یہ لفظ اسرہ استعمال کیا گیا ہے بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرہ کہلاتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر مکہ سے یروشلم کا سفر چالیس دنوں کا ہے اور چالیس دنوں کا سفر ملٹوں میں تیہ کر لینا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر چلے جانا ملٹوں میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہجرت کے ایک سال پہلے واقعہ ہوا حجرت کے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کرائیے آپ جو محراج میں گئے تو پہلے آسمان پر جب پہنچے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا کہا کہ کون کہا کہ جبرائیل کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد کہا کہ بلائے گئے ہیں تو یہاں بلائے گئے ہیں دروازہ کھول دیا گیا اسی طرح تمام آسمانوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اور یہی سوالت کیے گئے اس کے بعد اندر انٹری ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبیوں سے ملوایا جنت اور دوزت کا مشاہدہ کروایا موسیٰ علیہ السلام کا جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے اس امت کے اوپر اس نبی کا بہت بڑا احسان ہے جب آپ اللہ نے بہت قریب آپ کو بلایا اور آپ سے براہ راست کلام فرمایا تو چلتے ہوئے آج وقت کی یہ جو نمازیں ہیں پہلے پچاس وقت کی تھیں توفے میں دی گئی جیسے آپ پچاس وقت کی نمازیں لے کر کے چھٹے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو کہا کہ توفے میں کیا ملا کہا کہ پچاس وقت کی نماز ہے ارے کہا جا کر کم کرا لیجئے مجھے امت کا بلا تجربہ ہے اور خطرناک تجربہ ہے آج تو امت پچاس وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی بتائیے آج پچاس وقت کی نماز اگر فرض ہوتی کوئی نماز پڑھتا پانچ وقت کی نمازیں مشکل ہیں پچاس وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مجید ہی پکڑے رہنا کام دندہ چھوڑ کر کے کہا کہ جا کر کم کروایئے گئے کچھ نمازیں کم کر دی گئی حضرت موسیٰ نے کا جا کر اور کم کروایئے چلا чالیس ہو گئی اور کم کروایئے تیس ہو گئی کہا کہ اور کم کروایئے کرتے کرتے پانچ وقت کی نمازیں ہوئیں زیرو نکال دیا گیا پچاس سے پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں حضرت موسیٰ پھر بھی اسرار کر رہے تھے پانچ وقت کی بھی کمی کروا لیجئے آپ کی امت پانچ وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب سے اب کچھ کہتے ہوئے بہت ہو گیا زیرو تو مٹ گیا نا اور یاد رکھئے کہ ہیں یہ پانچ وقت کی نمازیں لیکن اگر کوئی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے تو سواب کتنا ملے گا پچاس وقت کی نمازوں کا سواب ملنے والا ہے اور یہ اس اصول کے اوپر مبنی ہے کہ کوئی آدمی ایک نیکی کرے تو اس کا عجر دس گنا دیا جاتا ہے اس طرح اگر کوئی آدمی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے تو پانچ ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ایز ایکول ٹو ففٹی تو دس سے اگر آپ ضرب کریں گے تو پچاس گنا آپ کو عجر ملنے والا ہے پانچ وقت کی نمازوں کا یہ تو میراج کا معاملہ تھا اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے وَقَوَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُسْسُدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُونَ كَبِيرًا بتا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں ہم نے لکھ دیا تھا فیصلہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ بہت بڑا فساد کریں گے اور ان دو بڑے فسادوں کی پاداش میں نتیجے میں ان کے اوپر دو بڑے عداب آتائیں گے پہلا عداب کب آیا پہلا عداب بخت نصر کی صورت میں آیا یہ بخت نصر بابل کا رہنے والا تھا اور اس نے تقریباً پانسو چھیاسی قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ سو چھیاسی سال پہلے یروشلم کے اوپر حملہ کیا لاکھوں یہودیوں کو تہے تیز کیا بیت المقدس کو بلکل مسمار کر دیا زمین دوست کر دیا اور ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو عورتوں مردوں بچوں کو غلام بنا کر کے لے گیا غلامی کے اور اسیری کے اس دور میں وہ لوگ بہت روئے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوپر پھر رحم کیا اور پھر سائرس ایک بادشاہ کا ایران کا اس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان یہودیوں کو چھڑوایا اور لاکھر کے یروشلم میں پھر بسایا بہت دنوں تک یہ لوگ اللہ کے فرما بردار رہے سیدھے راستے پر چلتے رہے پھر ان کے اندر بگاڑا ہے اور پھر انہوں نے بہت بڑا فساد کیا انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور ان کے بیٹے حضرت یہیہ کو جانتے ہیں کہ اسے قتل کیا ایک رکدا سا ایک ڈانسر کے کہنے پر وقت کے حکمرانے حضرت یہیہ کا سر کاٹ کر کے تشت میں رکھ کر کے اس ڈانسر کو پیش کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ان کو مغزوب علیہ jurídہ کہا ہے انبیاء کے قاتل ہیں یہ حضرت یہیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے انہوں نے اس ڈانسر کے سامنے تشت اندر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے آسمان پر یعنی رفع مسیح کے بعد حضرت عیسیٰ نے سلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ستر سال بعد یوروپ کا ایک بادشاہ روم کا ایک بادشاہ ٹیٹس یہ اٹھا اور ایک بڑا لشکر لے کر کے یروشلن کے اوپر حملہ آول ہوا اور اس نے یروشلن کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی اس نے تقریباً ایک لاکھ تئیس ہزار یا تئیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور چھتر ہزار یہودیوں کو لوڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا اور مساجد کو مصمار کر دیا فجاسو خلالت دیار گھروں میں گج گئے لیدخلو المسجدہ کما دخلو جیسا وہ داخل ہوتے تھے مسجد کے اندر وہ لوگ گھوڑوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب تلک کسی خدا پرست قوم کے اندر پھلائی غالب رہتی ہے اور برائی آٹے میں نمک کی طرح ہوتی ہے تب تک عذاب نہیں آتا یہ اصول ہے یاد رکھو نیکیاں کسی خدا پرست قوم میں جب تک غالب رہتی ہیں اور برائیاں کم رہتی ہیں آٹے میں نمک کی طرح تب تک اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا لیکن جب کوئی قوم خدا پرست قوم اجتماعی طور پر بد کرداری میں بدی میں برائی میں مبتلا ہو جائے اور بھلائی آٹے میں نمک کی طرح رہ جائے تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آ کر رہتا ہے پھر عزت گاؤں پر لگ جاتی ہے آبرو نہیں بچتی عزت نہیں بچتی ناموس نہیں بچتا اور عبادت گاہیں نہیں بچتی اداریں نہیں بچتے اور مجدیں جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں وہ استبل خانے بنا دیے جاتے ہیں اس خدا پرست قوم کے روحانی مرٹس سے اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے اور ایسی قوم جو آزاد رہتی ہے غرام بنا دیا جاتا ہے آج امت مسلمہ کے اوپر نگاہ ڈالیے تو حقیقت یہ ہے کہ برائیاں نیکیوں کے اوپر غالب آ گئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دھورا دے history repeats itself تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عزت جو اس پلیٹ فارم پر جہاں میں کھڑا کیا گیا تھا یہود کی جیسی بد کرداریوں میں ہم مبتلا ہوں اور ہم کو عظمت کے اس اسٹیج سے کان پکڑ کر کے اتار دیا جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برائیاں غالب آ گئی ہیں نیکیاں بہت کم ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو آدمی بھلا مانوس بھی رہتا ہے وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتا ہے کوئی آدمی یا نہ سمجھے کہ عذاب آئے گا تو اچھے لوگ بچ جائیں گے نائے گے ہوں کے ذات گن بھی پیت جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک بادشاہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے چلے گا اور ایک وادی کے اندر پہنچے گا اور پورا لشکر وادی میں دھسا دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول سارے لوگ تو لڑنے کے لئے نہیں کہے ہوں گے کعبہ کو اٹھانے کے لئے کچھ لوگ جب لشکر چلتا ہے تو اپنا سامان بیچنے کے لئے دکاندار لوگ بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو بھی دھسا دیا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں ان کو بھی دھسا دیا جائے گا اگرچہ ان کی نیت کعبہ اٹھانے کی نہیں ہوگی لیکن جب اٹھایا جائے گا تو لوگوں کو ان کی نیتوں کے اوپر اٹھایا جائے گا جو لوگ کعبہ ڈھانے کی غرص سے اس کی نیت سے گئے ہوں گے ان کو اس نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا اور جو لوگ سعودہ صرف بیچنے کے لئے شریک ہوئے ہوں گے ان کو ان کی نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا لیکن عذاب سب کے اوپر آئے گا یہ تھا بنی اسرائیل کا بیان اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں ایک تو نیت صحیح ہوگا دوسرے عمل صحیح ہو اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو دیکھیں ومن اراد الاخرہ آخرت کا ارادہ کرے آدمی نیت صحیح ہو ومن اراد الاخرہ نیت صحیح ہو وصالحہ سایحہ اور اس کے لئے کوشش کریں یعنی عمل صحیح ہو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہو وہو مومنن اور عقیدہ صحیح ہو یعنی آدمی کی نیت صحیح ہو عمل صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو تینوں میں سے ایک بھی کم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عامل قابل قبول نہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور فرمائیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور صرف حسن سلوک ہی کا نہیں بلکہ اس کی تفصیل بھی فرمائی کہ امہ ابلغن عندقل کبار احدہما او قلاہما کہ ما باپ میں سے ایک یا دونوں امہ ابلغن عندقل کبار احدہما او قلاہما ما باپ میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اوف تو انہیں اوف بھی مت کہو ضابطہ یہ تھا کہ پہلے یہ کہا جاتا کہ ما باپ میں سے دونوں موجود ہوں یا ایک موجود ہو لیکن پہلے ایک لایا گیا اس کا مطلب یہ ہے انسان کے جذبات کو اور ایموشن کو ابھارا گیا ہے کہ دیکھو جب تک بولا پوری دونوں زندہ رہتے ہیں تب تک وہ ایک دوسرے کے دکھ کو ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنا غم حلکہ کر لیتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے ماں چلی جائے صرف باپ رہ جائے باپ چلا جائے صرف ماں رہ جائے تو اب وہ جو ایک رہ گیا ہے وہ اپنا دکھ کس سے بیان کرے بہو نے آج چائے نہیں دی بولا جب تک زندہ تھا یہ کہہ کر کے اپنا غم حلکہ کر لیتی تھی بڑیا لیکن اب تو شوہر نہیں رہا اب یہ غم بیان کرے تو کس سے کرے اپنا غم بیان کرنے کے اپنا دل کا پوچھ کیسے حلکہ کرے کس سے کہے لہذا ماں باپ جب تک دونوں ہیں وہ تو حسن سلوک کے مستحق ہے ہی دونوں میں سے ایک رہ جائے تو وہ دادہ حسن سلوک کا مستحق ہے اس لیے کہ اب اس کا ساتھ ہی نہیں رہ گیا نا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف گزرے کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنا غم اپنے رفیق کے حیات کے ساتھ بیان کر کے اپنے غم کو حلکہ کرسکے یہاں نا دونوں ہوں تو حسن سلوک کے تو مستحق ہے ہی لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے اور ایک ہی باقی رہے تو ہمارے حسن سلوک کے سب سے دادہ مستحق اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آہدہما کا لفظ پہلے استعمال فرمایا ہے ان دونوں میں سے ایک کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے اے ٹوٹ کر چلا جائے چلی اٹھ کر چلا ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں زیادہ مستحق ہے اس بات کا دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ایک رہے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے اس کے بعد تعلیم دی جا رہی ہے کہ حسن سلوک کیسے کرو گے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ انہیں اُفْ بھی مت بولنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی ڈانٹنا بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ بولے ہو جاتے ہیں کوئی بات منوانہ ہوتا ہے تو مصر ہو جاتے ہیں تو اسے آسانی سے دیل کر لیا جائے فَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں ڈاٹا نہ جائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا بَلِقْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے انتہائی انداز میں بات کی جائے دیکھو یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہے انہوں نے آپ کا بچپن سبھالا بڑھاپے میں آدمی بھی بچپن میں چلا جاتا ہے انہوں نے تمہارا بچپن سبھالا تم ان کا بچپن سبھالو نا مَا سخت سردی کے موسم میں اپنا گیلے میں سوتی ہے مگر تم کو گیلے میں نہیں سلاتی بارہ ایک بجے رات کو بچہ اگر بخار میں مقتلہ ہو جائے ماں باپ دونوں کو چین نہیں آتا باپ اپنی حیات قربان کرنے کے لئے تیار آتا ماں اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے میرا گھر بار کھیت سب کچھ دہاں پر لگ جائے مگر میرا بچہ زندہ رہنا چاہیے میرا بچہ بچنا چاہیے تو انہوں نے تمہارا بچپن اس طریقے سے نبھایا ہے وہ حق دار ہے اس بات کے کہ ان کا بچپن ان کا خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا ہے ہمارا حال کیا ہے پہلے کیا تھا اببہ یہ کیا ہے بیٹا پنکھا ہے اببہ یہ کیا ہے بیٹا پنکھا ہے اببہ یہ چاہ ہے بیٹے لے آؤ لے آؤ تمہاری بوڑا بیٹے چاہے نہیں آئی آ جائیے اببہ آ جائیے بیٹے چاہے نہیں آئی آپ کا جماع خراب ہے بار بار بھی بات بیٹے جا رہے ہیں بار بار بیٹے جا رہے ہیں یہ فرق ہو جاتا ہے ہمارے اور ان کے طریقے میں بچہ ایک بات کو کئی بار اگر پوچھے تو باپ اس کو ڈانٹتا نہیں یہ فرق ہو جاتا ہے والدین مورک بچے کی ان کو اوف نہ کہا جائے ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کیا جائے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَدُّ لِمِنَ الرَّحْمَةً اور ان کے سامنے رحم کا بازو بچھا دو جیسے مرگی ہوتی ہے بچے اس کے ارد گرد چنتے رہتے ہیں اور جیسے وہ چیل وغیرہ کے آنے کا احساس کرتی ہے کا آواز نکالتی ہے سارے بچے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور سب کو اپنے پر کے اندر چھپا لیتی ہے وہی حالت یہاں اس آیتِ کریمہ میں بتائی گئی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَدُّ لِمِنَ الرَّحْمَةً رحمت کا بازو ان کے لئے بچھا رکھو وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبِّ بَيَانِ صَغِيرًا اور ان کے لئے دعا کرتے ہو کہ اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے ان کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے رحم فرما رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبِّ بَيَانِ صَغِيرًا اور اس کے بعد کہا گیا اللہ آلم بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے کیا جذبے کی بات کہی گئی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے دنیا کے کہنے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ بھئی اپنے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے لہذا ماں کا خیال لگتا ہے باپ کا خیال لگتا ہے دنیا کے دکھانے کے لئے اللہ فرماتا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ دل سے وہ کام کرو اللہ آلم بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کی تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تفزیر کے مطلب بزر کے مطلب ہوتا ہے بیج جیسے کسان کھیت میں بیج پھینکتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ بیج کہاں کہاں گر رہا ہے اس طریقے سے پیسے کو مت پھیکو آج پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی ایسے ہی پیسے کو پھینکتا ہے ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مبزر کہا کہ پیسے کو پھینکتے جاؤ جہاں جی چاہے یہ تفزیر ہے اور تفزیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور اس کے بعد اسراف سے بھی منا کیا گیا اسراف کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کریں ایک طریقہ تو یہ اسراف کا اور ایک ہے جائز کاموں میں خرچ کریں مگر حد سے نجاز کریں یہ بھی اسراف ہے اور ایک ہے جائز کاموں میں اور نیکی کاموں میں خرچ کریں مگر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ ریاکاری مقصود ہو یہ تینوں چیزیں اسراف کے دائرے میں یہ باتیں رکھیں اس کے بعد ایک بات نہیں جا رہی ہے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو کی پانچ وقت کی نمازیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ نماز پانچ وقت ہی کی ہے دیکھیں اقمی الصلاة لدلوق الشمسی لاغسق اللیل و قرآن الفجر انہا قرآن الفجر کانا مشہودہ دیکھو دلکت الشمس کا مطلب ہوا ازالت الشمس یعنی زوال کے بعد اب زوال کے بعد دو نماز ہیں ایک زہر اور ایک اثر یہ ہوا اقمی صلاة لدلوق الشمس زوال کے بعد دو نماز ہیں دون کونسی زہر اور اثر قلع غسق اللیل غسق کہتے ہیں تاریخی کو تاریخی کے بعد دو نماز ہیں ایک تو مغرب کی اور ایک اشار کی اور وہ قرآن الفجر اب فجر کا معاملہ رہ گیا پانچمے کا تذکرہ الگ سے کر دیا گیا اس کی اہمیت کے پیش ہے نظر لہذا پانچ وقت کی نمازوں کا ثبوت خود قرآن حکیم سے دلکت کا مطلب ایزالت یعنی سورج ظاہر ہو جائے سورج زوال آ جائے اس کے بعد دو نماز ہیں اور تاریخی میں دو نماز ہیں زوال کے بعد دو نماز ہیں زہر اور اثر اور تاریخی کے بعد دو نماز ہیں مغرب اور اشار وہ قرآن الفجر اور فجر کا تذکرہ پانچ وقت کی نمازوں کا تذکرہ قرآن حکیم سے ثابت ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے اس کے بعد مشرقین ایک سوال کرتے ہیں اس سوال کو نقل کیا گیا اس کے بعد باری تعالیٰ کا جواب یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک عمر ہے اللہ کے بہت سارے عمر ہیں ان عمروں میں سے ایک عمر ہے عمر کیسا ہوتا ہے اس کو یوں سمجھئے جیسے کوئی مشین جب بنائی جاتی ہے تو اس کے چھوٹے بڑے پارٹس پہلے تیار کیے جاتے ہیں پہلے ذہن میں نقشہ ہوتا ہے مشین کا پہلے ذہن میں نقشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹے بڑے پارٹ ہوتے ہیں اب یہ چھوٹے بڑے پارٹ بنائے گے کہ یہ چھوٹا پارٹ کہا لگے گا یہ بڑا پارٹ کہا لگے گا یہ نٹ کہا لگے گا اور یہ پرزہ کہا لگے گا تو یہ پرزے پہلے تیار کر لیا جاتے ہیں یہ ہے خلق اس کو کہتے ہیں خلق اللہ تعالیٰ بار بارے اللہ ہی کے لئے خلق ہے اور اللہ ہی کے لئے عمر ہے تو خلق کا مطلب سمجھ لیں پہلے پرزے بنائے جاتے ہیں یہ ہے خلق اور اس کے بعد پرزوں کو ان کی جگہ پر فٹ کر دیا جاتا ہے چھوٹے پرزے کو چھوٹی جگہ بڑے پرزے کو بڑی جگہ یہ ہے تصویہ آپ سبہ اسمہ ربکالعالہ روز سنتے رہتے کبھی غور کیا آپ نے خالی سنتے رہتے بس سبہ اسمہ ربکالعالہ اللہ خلقہ کے بعد خلقہ کا مطلب پارٹس بنا لینا سوہ کا مطلب جو پارٹ جہاں تھا اس کو لگا کر کے کس دیا گیا اب یہ مشین پوری تیار ہوگی اس کے بعد کیا ہے قدرہ کا مطلب یہ ہے اب یہ مشین کب تک چلے گی اس مشین کا ایکسپائر دیٹ کیا ہے وہ لگ دیا جائے یہ ہے تقدیر کب تک یہ مشین چلے گی قدرہ برابر ہے اور اس کے بعد ایک معاملہ عمر کا ہے کہ اب مشین تیار ہو گئی تو اب اس کو چالو کرنے کے لئے کیا کیا جائے کرنٹ دوڑا دیا جائے مشین بن کر تیار ہے کرنٹ نہ تو مشین نہیں چلے گی یہ کرنٹ دوڑا دینا مشین میں یہی در حقیقت عمر ہے اور آج تک کرنٹ کی حقیقت سمجھ میں نہیں ہے یہ لوگوں کے تو عمر کی حقیقت کیا سمجھ میں آئے گی کرنٹ بنانے والے نے خود کرنٹ کی حقیقت نہیں سمجھی اور یہ کرنٹ ہی در حقیقت عمر کی حیثیت رکھتا ہے مشین میں کرنٹ دوڑا دیا اگر مشین چالو ہو گئی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پوتلا بنا دیا اس کے بعد عمر ڈال دیا اور مشین کی طرح کام کرنے لگا وہ یہ ہے عمر کرنٹ سمجھ میں نہیں آیا روح بھی سمجھ میں نہیں آیا بتا دیا گیا اور ایک بات یاد رکھیں کی سائنس کے پاس کیا آتا تو جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں ہے مسئلہ تھا یہ کہا جائے what is water پانی کیا ہے تو کہیں گے S2O کے تناصل سے بنتا ہے hydrogen کے دوڑا ایک حصہ دونوں کو ملا دیا گیا تو پانی بن گیا H2O یعنی O یعنی Oxygen کے ایک حصہ اور H یعنی hydrogen کے دو ہی سے دونوں کو ملا دیا گیا تو پانی بن گیا یہ ہے کیا کا جواب what is water کا جواب یہ S2O پانی کیا ہے ایس ٹوو کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کے دو حصے ہائیڈروجن کے پاچھ حصے اور آکسیجن کے تین حصے ایسا کیوں نہیں اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے سائنس کے پاس کیا کہا تو جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں ہے یہ سوال اس طرح کیا گیا یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے عمر ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اس کائنات کے اندر اکیلہ متصرف اللہ تعالیٰ ہے وہ نہ کسی چھوٹے سے مدد لیتا ہے نہ بڑے سے نہ مساوی سے آدمی تین ہی لوگوں سے مدد لے سکتا ہے یا تو اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو یا اس کے برابر ہو انہی تینوں سے آدمی مدد لیتا ہے یا تو چھوٹے سے یا بڑے سے یا مساوی سے برابر سے اللہ تعالیٰ نے تینوں سے مدد کی نفی فرما دی بیٹا چھوٹا ہوتا ہے اس سمجھے دیں کسی چھوٹے سے نہیں کسی بڑے سے نہیں اور نہ کسی ہمسر سے اور نہ کسی برابر سے کسی سمجھے دیں لے رہا ہے اکیلہ کائنات میں وہ متصرف ہے اس کے بعد سورہ کھیف شروع ہوتی ہے سورہ کہف کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر جمعہ کے دن سورہ کہف کی شروع کی دس آیتیں پڑھ لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن اگر سورہ کہف کی شروع کی دس آیتیں تلاوت کر لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور مستدرے کے حاکم میں اللہ ماہ حاکم ایک روایت لائے ہیں اور البانی صحیح کہا ہے اس کو کہ کوئی آدمی اگر جمعہ کو سورہ کہف پوری کی پوری تلاوت کر جائے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک روشنی رہے گی اب وہ پتہ نہیں کیا کہتی ہے تو اس روشنی کے لیے معلوم نہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک روشنی رہے گی یہ ہے سورہ کریمہ کی فضیلت واقعہ کیا ہے کہف کہتے ہیں کیو کو غار کو اصل میں یہ واقعہ ایک شہر کے اندر ہوا شہر کا نام افسس ہے اور یہ ترکی کے ترکی کا جو شہر ہے اسی کا ایک ایریا تھا یا اس شہر کہلیجے سمرنا یا سمرنا تو سمرنا کے پاس اس شہر کے تھندرات ماہری نے آسار قدیمہ نے دریافت کی ہیں شہر افسس کے یہ شہر افسس در حقیقت ترکی کے اندر شہر سمرنا کے پاس تھا اور شہر سمرنا کے پاس اس بستی کے کھنٹرات پائے گئے ہیں اور ماہری آسار قدیمہ نے وہ بستی دریافت کا لی ہے جہاں یہ نوجوان تھے برحقیقت اسی شہر کے اندر وہ بلا مندر تھا دائنہ دیوی کا مندر جو سات دنیا کے آجائی بات میں سے سیون ونڈرس آف دو ورلڈ میں دیکھ ون آف دو سیون ونڈرس آف دو ورلڈ یعنی سات اجائی باتے زمانہ میں سے ایک اجوبہ دائنہ دیوی کا مندر یہ اسی شہر افسس میں تھا اور دور دور سے لوگ اس مندر میں پوجہ کے لیے آیا کرتے تھے اور وقت کے بادشاہ کا نام تھا اوکیانوس وہ تھا مشرق بادشاہ اس مشرق بادشاہ کے شہر میں ملک میں کچھ نوجوانوں نے توحید کو قبول کر لیا پورا شہر مشرق ساتھ یا کچھ اور بچوں نے اس عقیدے کے خلاف بغاوت کی وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا تو ان کے نام لکھ کر کے شہر میں جگہ جگہ اعلان کر دیا گیا کہ جہاں بھی ہیں ملے پکڑ کر کے لائے جائے اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم رقم کا معنی لکھنا ایک مطلب مفسرین نے بتایا کہ اصحاب الرقیم کیوں کہا جاتا ہے ان کے نام لکھ لکھ کر کے کہ یہ یہ ہلیہ ہے اور یہ یہ نام ہے جہاں بھی ملے پکڑ کر کے لائے جائیں اسی وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا رقیم کہتے ہیں غار کو لہذا یہ غار میں چلے گئے تھے اس وجہ سے اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے ان کو ان کے ساتھ یہ کتہ بھی تھا یہ گئے بھاگ کر کے اور ایک غار میں گز گئے اور کتہ غار کی دہلیس کے اوپر بیٹھ گیا اور پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی تین سو سال تک سوتے رہے اور زیادہ کیا نو یہ دیکھیں یہاں علم اقلیدیس کا ہندسے کا جومیٹری کا ایک اللہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ تین سو برس تک سوتے رہے پھیرے رہے وہاں بس دادو تسار زیادہ کیا نو کیا مطلب؟ تین سو برس میں شمسی دن اور کمری دن میں کتنا فرق ہوا؟ نو سال کا اب اگر اس رسول کو سامنے رکھ لیں تو ایک دن میں کتنا فرق ہوا؟ شمسی اور کمری کا وہ پتہ لگ جائے گا یہاں تک کہ ایک ایک منٹ کا فرق معلوم کیا جا سکتا ہے اس رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں علم ہندسہ کا ایک زبردست اللہ بتایا ہے جس اللہ کو اگر پیش نظر رکھتا جائے تو پتہ لگایا جائے سکتا ہے کہ شمسی اور کمری دنوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ شمسی اور کمری منٹوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شمسی اور کمری گھنٹوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ شمسی اور کمری سیکنڈوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اس رسول کے لئے؟ کہ تین سو سال میں شمسی اور کمری سالوں کے درمیان نو سال کا فرق ہوا تو شمسی اور کمری دنوں میں نو سال کا فرق ہوا اب انتظار کر لیجئے جب یہ بیدار ہوئے تین سو سال کے بعد پتہ کہا کہا لوں کم لبستم ارے کتنا ٹھہرے تم بولے ایک دن یا آدھا دن تو ایک کہنے لگا اللہ عالم بما لبستم اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا تم ٹھہرے اچھا یہ لو پیسہ بھوک لگی ہے کھانے کے لئے کچھ لے آؤ تین سو سال تک سوٹے رہے تو بھوک نہیں لگی جیسے ہی جا گئے بھوک لگ گئی یہ پیسہ لے کر کے جب بازار میں پہنچا تو جس دکان پر روٹی لینے کے لئے گیا تھا فَبَاتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَتِكُمْ حَادِي لَلْمَدِي نَتِي فَلِيَنْزُرْ آئیُحَا اَزْكَةُوْا آمَن کوئی اچھا سا کھانے لے کر کے اَزْكَةُوْا آمَن اس آدمی نے وہ سکہ دیکھا کہا کہ لگتا ہے یہ آدمی کہیں دفینہ پا گیا ہے یہ برسو پرانا سکہ ہے کہیں گڑا ہوا تھا اور اس آدمی کو کہیں دفینہ مل گیا ہے بادشاہ وقت کو خبر کی یہ پکڑا گیا اور وہ سب کے سب پکڑ کر کے لائے گئے اور جب حالات انہوں نے بیان کیے کہ ہم تین سو سال سے اسی غار میں تھے کہا کی یہ کون سا زمانہ ہے کہا کی تین سو سال کے بعد کہا کی وہ اوکیانو جو بادشاہ تھا ہمارے زمانے کا بولے تین سو سال پہلے تھا بولے اب بادشاہ کون ہے کہا تھے ڈوسیس ہے تھے ڈوسیس ہے اور وہ اس وقت عیسائی ہے وہ وہ توحید کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے وہ تمہارا ہی مذہب کو مانتا ہے بڑے عزا زوی کرام کے ساتھ ان کو دربار ملایا گیا بادشاہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس ہی رہو یہی دعوتوں تبلیغ کرو بولے نہیں ہم شہر میں نہیں رہیں گے ہم لوگ جہاں سوتے رہے ہیں اب وہیں ہی رہیں گے تو جا کر کے وہاں وہ لوگ وہاں اپنی اتامت گاہ انہوں نے بنا لی اور کبھی کبھی وہ شہر میں آتے کھانا لینے کے لیے اور لوگوں کو دعوتوں تبلیغ کرتے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا یہ ہے پورے قصے کا خلاصہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اب بعض لوگیں کہیں گے کہ تین تھے یہ چوتھا ان کا کتہ تھا بعد لوگیں کہیں گے پانچھتے چھٹا ان کا کتہ تھا بعد لوگیں کہیں گے کہ ساتھے آٹھا ان کا کتہ تھا اور اس کے بعد رجمم بالغیب یہ اٹکل پچھو کر رہے ہیں قیاس لڑا رہے ہیں ما یالمہم اللہ قلیل ان کی تعداد کے بارے میں قلیل ہی لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان قلیل لوگوں سے میں ہوں میں سے میں ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کیا تھی اب دیکھو گوھر کرو لوگ انتری پہیں گے کہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ ویاقولونا خمست ساتھ اس ہوں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ پانچ تھے وہ چھٹا ان کا کتہ تھا ویاقولونا سباتوں سامن ہوں اور بعض لوگیں کہیں گے کہ ساتھ تھے آٹھا ان کا کتہ رجمم بالغیب اٹکل پچھو یعنی دو دو قول بیان کیے گئے دو قول بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نقد کیا لیکن آخری قول جب بیان کیا ساتھ تھے اور آٹھ ماہ ان کا کتہ تھا اس کے اوپر تنقید نہیں فرمائی حضرت ابن عباس وہی فرماتے ہیں کہ دو قول ذکر کرنے کے بعد کہا رجمم بالغیب نہیں کہا آخری قول ذکر کرنے کے بعد تنقید فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قول صحیح نہیں ہیں بلکہ یہ تیسرا قول صحیح ہے کہ ساتھ تھے آٹھ ماہ ان کا کتہ اچھا یہ تو تعداد معلوم ہوگی ساتھ تھے آٹھ ماہ ان کا کتہ یہ بار بار کتہ کتہ کیوں لائے جا رہا ہے سی اقولونہ سالہ ستر رابہ ہم کلب ہم وے قولونہ خمسط ہم سادس ہم کلب ہم وے قولونہ سبہت ہم سامن ہم کلب ہم یہ قلب قلب کیوں لائے جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان ولیوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کتہ بھی ولی ہو گیا تھا اے کتہ کتہ ہی ہوتا ہے ولی نہیں ہو جاتا کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک کتہ ولی ہو گیا تھا کہیں لکھا ہوا ہے نا کسی کتاب میں تو لوگ پڑھ جانتے ہیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں کہ اس کتے کے اوپر کسی ولی کی نظر پڑ گئی تھی اب نگاہ کا پڑنا تھا کہ کتے کی دنیا بدل گئی کتہ ولی ہو گیا ولی کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اب یہ کتہ جہاں بیٹھتا سارے کتے آ کر کے اس کے اردگر بیٹھ گئے ولایت کے درجے پر فائز ہو گیا نا یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئے کتہ ولی نہیں ہوتا ارے اس کا حر تو یہ ہے کہ ایک مرد کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے اصحابے قیف کے کتے کے بارے میں بھی ہے اصحابے قیف کا کتہ بھی اگر برتن میں موہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھونا پڑے گا ایک مرتبہ سابون سے یا مٹی سے نجیس نجیس ہے اسی وجہ سے قرآن بار بار کتہ 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 کہتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ کتہ کچھ اور ہو گیا ولی ہو گیا وہ کتہ کتہ ہی رہا یہ سمجھ لو ولی نہیں ہو گیا یہ بات قرآن حکیم نے بار بار کتہ کتہ جو دھو رہا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ اور خزیر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھ لے بخاری شریف کی روایت ہے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہ پوچھا روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی ہے جھٹکے میں بول گئے کوئی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا عالم ہوں یہ بات صحیح تھی کہ سب سے بڑے عالم تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جھٹکے سے کہنا کہ میں یہ سب سے بڑا عالم ہوں برا لگ گیا کہا کہ تجھے کیا علم ہے میں اپنے بندے سے خالی ملوا دیتا ہوں یہ مجمول بہرین کے اوپر رہتا ہے تجھے اپنی علم کی عوقات معلوم ہو جائے گی تجھے کتنا علم ہے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ علم علا کہا کہ میرا ایک بندہ ہی مجمول بہرین پر رہتا ہے مجمول بہرین کا سنگم جہاں جیسے مثلاً الہاباد میں گنگا جمنہ دونوں ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سنگم ایسے خلیج آقابہ اور بحر قلزم جہاں ملتے ہیں ان ملنے کی جگہ کو اس ملنے کی جگہ کو مجمول بہرین کا جاہاں جہاں بحر قلزم اور خلیج آقابہ ملتے ہیں دونوں مل گئے تو سنگم ہوا وہی مجمول بہرین ہیں وہی پر حضرت خزر سے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملاقات کرا دیتا حضرت موسیٰ سے کہا ملنا ہو تو جاؤ اس سے پتا چلا کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے متعلیم کو باہر جانا چاہیے آدمی جب تک داہر نہیں نکلتا علم حاصل نہیں ہوتا اس کو علم کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم جا کر کے تلاش کرو ان کو ملے تو علم لینا اب یوشا ابن نون کو ساتھ ملیا انہوں نے اور علامت یہ بتائے گی کہ تل کر کے مچھلی لے لو مچھلی جہاں افن میں سے نکل کر کے دریاء کے کناری کناری چلتے رہے نا جہاں نکل کر کے چلی جائے وہی ملاقات ہو جائے گی مچھلی تل کر کے توکری میں مکتل مکتل کہتے توکری اس کے اندر رکھ لیئے ایک جگہ رکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا نکالو سفر سے بہت تکلیف پہنچ گئے بہت تھک گئے ہیں نکالو کھانا مانا نکالو غدا کہتے کھانا کھانا نکالو اب یہ کھانا تھا ہی رہتے کہ ایک مچھلی تلی ہوئی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی اور ایک سرن بن گئے پانی میں سرن اللہ اور جو آگے نکل گئے اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگ آگے تو نہیں نکل آئے ہیں کہا کہ چلو تھک گئے ہیں کھانا نکالو دیکھا تو مچھلی ہے ہی نہیں کہا کہ پیچھے پلٹو پیچھے پلٹو لگتا ہے ہم لوگ وہ جگہ چھوڑ کر آگئے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھا وہ سرب سرب کہتے تھے سرن سرن بنی ہوئی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو حضرت خضر سے انہوں نے اپنا تعرف کر آئے ہیں موسیٰ کہا کہ کون موسیٰ کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائیل اس کا مطلب خضر کو بھی غائب کہہ لے انہے نہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تگی تو موسیٰ بنی اسرائیل کہا کہ موسیٰ کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائیل کیوں آئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی علم دیا ہے وہ علم سیکھنے کے لئے میں آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے تاکہ نہیں حضرت میں وہ علم سیکھوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا اور کتنی بھی مشقتت آئے کتنی بھی تکلیف آئے میں صبر کروں گا کہا کہ ٹھیک ہے داخلہ ہو گیا داخلہ ہو گیا حضرت خضر کے اسکول میں داخلہ ہو گیا لیکن دن بھر ہی میں نکال دئیے گئے دن بھر ہی میں نکال دئیے گئے کہ اس اسکول کے لائق نہیں ہو تم کیسے نکال دئیے گئے اس کی تفصیل ذرا سول میں پارے تک گئی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کل و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين